بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے ایک فرنچ ٹوست اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اسے کٹیں گے تو یہ بلکل کیک کی طرح لگے گا اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ جائے گا جیسے آپ ایک مزدار سا کیک کھانے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن ریسپی دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور ایسے پی اچھے لگے تو اسے شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا چلے تو شروع کرتے ہیں ایک انڈالیا میں نے اسے توڑ لیا اس طرح سے ایک پلیٹ میں ٹھیک ہے اب اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون شگر ٹھیک ہے اور تقریباً ون ڈروپ میں اپنی لیسنس کا ڈالوں گی اگر آپ گرین الائچی کا پاورڈ ڈالا جائے وہ ڈال لیں اور اگر ونی لیسنس ڈالا جائے تو ونی لیسنس ڈال لیں اور اس میں دودھ جائے گا ٹھیک ہے ٹیبل سپون ون ٹو ٹھیک اور یہ فور ٹیبل سپون دودھ اس میں چلا گیا اب میں اسے خوب اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی اتنا پھینٹیں گے کہ انڈا چیننی اور دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے انڈے دودھ اور چیننی کو میں نے اتنا اچھی طرح سے اس طرح سے پھینٹ لیا ہے کہ جب ہم سلائس بنائیں تو پھر اگ وائٹ اور اگ لوگ جو ہے اس کا الگلہ کلر نہ نظر آئے ٹھیک ہے کوپ اچھی طرح سے پھٹا ہوا ہونا چاہیے پیان رکھیں گے فلم پہ اور اس میں میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون آئل ٹھیک ہے اور 3 ٹی بل سپون جائے گا اس میں بٹر میں بٹر لے رہی ہوں آپ اگر آئل یا گھی لینا چاہے تو آپ 2 ٹی بل سپون آئل یا گھی لینا چاہے تو آپ ٹو ٹی بل سپون آئل یا گھی لے رہے ٹھیک ہے اسے ملٹ کریں گے بٹر ملٹ ہو گیا اب میں سلائس کو اچھی طرح سے انڈے اور دودھ اور چینی کا جو میں نے ایک بیٹر بنایا تھا اس میں مکس کروں گی اور اس طرح سے پین میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے فلیم میڈیم لوگ سے تھوڑی کام ہے تاکہ جلے نہیں بس کلر اچھا سا گھولڈن آئے اس طرح سے جو باقی کا بچا ہوا بیٹر ہے ابھی میں اس طرح سے اوپر ڈا آئے گا ایک سائٹ سے اچھا سا گھولڈن کلر آگیا ہے اب میں ایک سلائس کو اس طرح سے دوسرے سلائس کو اپر رکھ دوں گا اور دبا دبا کے اس طرح سے پکالیں گے فلیم جب وہ بلکل سلو کر دیں گے تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے مزیدار سا فرین ٹوز ریڈی ہو گیا اب میں اسے نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے